دوستو آج کی سوڑیوں میں ہم آپ کو بکرائید کے موقع کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آخوں میں بھی آسو آ جائیں گے اور آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو دوستو آپ مہربانی کر کے سوڑیوں کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ اپنے دوستو اور رشتہ داروں میں بھی اس کو شیئر ضرور کر دے تاکہ بکرائید سے پہلے پہلے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلم بھائی بہنوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو عید الازحہ کا دن تھا سارے لوگ ادگاہ گئے اور نمازیں پڑی نماز ختم ہو گئی اور ایک گریب گھر کی عورت پیاز کاٹ کر ادرکل حسن کا پیسٹ بنا کر گھر کے سارے بچوں کی نظر دروازے کو چیرتی ہوئی راستو پر لگی ہوئی تھی ایک امید کے ساتھ کہ کوئی تو رشتہ دار کوئی تو پہچان والا ہوگا جس نے قربانی کی ہوگی اور ہمارے لیے گوشت بھی جوائے گا لیکن ابھی تک اس گھر میں کسی نے بھی گوشت نہیں بھیجا اب تو گھڑی بھی گیارہ وارہ کا وقت دکھا رہی تھی اور گریب پریوار کے سبر کا امتحان لے رہی تھی پر کوئی بھی اللہ کے نیک بندوں کو اس گریب گھر کی نہ تو یاد آئی اور نہ ہی کسی نے اس گریب گھر کے لیے گوشت بھیجا دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ قربانی کے گوشت خانے کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے روز ایک ایک بوٹی بات کر اور گوشت خانے والے گریب گھر کے لیے بقرائید کا دن ایسا ہوتا ہے جب ماں گن گن کر نہیں بلکہ جتنی مرضی ہوتی ہے اتنی بوٹیاں کھلاتی ہے لیکن دوستو آج اس گریب گھر میں بھی گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں بھیجی اب تو ماں کا سبر بھی جواب دینے لگا اور من ہی من کہنے لگا یا اللہ آج اید الازحہ کے دن بھی میرے بچے قربانی کے گوشت سے محروم رہیں گے اپنے فٹے دامن سے اپنی نم آنکھوں کو پہنچتے ہوئے ایک گریب ماں سوچنے لگی دوستو کیا اس گریب ماں کے آسو کے سوال کا جواب ہے آپ کے پاس دوستو آپ اس بات پر گوھر ضرور کریں ہمارے سماج کے کچھ بلکل بے ضرورتی رواجوں کے چلتے ہمارے آج پاس نہ جانے کتنے ہی گریب بچے قربانی کے گوشت سے محروم رہ جاتے ہیں کتنی ماں کی پلکے آسووں سے بھیگ جاتی ہے دوستو ہم کیا کرتے ہیں کہ جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے انہی رشتے داروں دوستو اور جان پہچان والوں کے یہاں ہم ہمارا گوشت بھیج دیتے ہیں اور وہ بھی یہی گلتی دہراتے ہیں یعنی کہ وہ بھی انہی گھروں میں واپس گوشت بھیج دیتے ہیں اور اس طرح دنیا کی جھوٹی ریتی رواجوں کے چلتے نہ جانے کتنے گریب گھر کے بچے اید الازحہ کے قربانی کے گوشت خانے سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کے حصے کا گوشت بھی ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے جن کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دوستو اس بار اید الازحہ کے مبارک موقع پر پکا ارادہ کر ہی لو اگر آپ کے گھر میں قربانی ہے تو آپ پہلے ہی اپنے رشتے داروں اور دوستو جان پہچان والوں کی یہاں اطلاع کر دو یہ بتا دو کہ ہمارے یہاں پر قربانی ہے ہمیں آپ قربانی کا گوشت نہ بھیجے اور اللہ کے واسطے آپ جو گوشت بھیجنے والے ہو اس کو گریب گھروں میں بھیج دیجئے ہمیں ذراب ہی برا نہیں لگے گا ہماری دوستی رشتے داری میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اور دوستو اس بات کا بھی آپ خاص خیال رکھیں کہ آپ کے آسپاس بھی ایسے گھر جو حالات کے مارے قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایسے ہی گھروں میں قربانی کا گوشت بھیجئے اور مہربانی کر کے اس وڈیو کو اید الازحہ سے پہلے پہلے اپنے تمام دوستو رشتے داروں تک ضرور شیئر کریں اور اس پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے تو پہلے دوستو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے وڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ